آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں چودہ سو بانوے کے اس اتحاسک شن کو جب کرسٹوفر کولمبس نے گلتی سے امریکہ کی خوج کی تھی واسطہ میں کرسٹوفر کولمبس انڈیا کی خوج کرنا چاہتے تھے کرسٹوفر کولمبس یہ مانتا تھا کہ دنیا گول نہیں ہے بلکل چپٹی ہے سپاٹ ہے کرسٹوفر کولمبس ایک اٹیلین ایکسپلورر اور نیویگیٹر تھا جس نے اپنے پورے جیون میں اٹلینٹک آوشین کی چار بڑی یاترہیں کی تھی جس کے قارن یوروپین ایکسپلوریشن اور امریکہ کے اپنیویشی کرن کا راستہ کھل گیا تھا یوروپ سے سمدری یاترہ سے ہوتے ہوئے اس نے یوروپ سے بھارت پہنچنے کے لیے سمدری راستے سے یاترہ شروع کی تھی اس نے یہ مانا تھا کہ پشچم کی اور ہم آگے بڑھیں گے تو ہم بھارت تک ضرور پہنچیں گے لیکن یوروپینز کو ایشیا افریقہ اور یوروپ کے علاوہ کسی اور مہادیب کے بارے میں جانکاری نہیں تھی جب کولمبس سمدری یاترہ کرتے ہوئے امریکہ مہادیب کے پاس صد ایک چھوٹے سے دویب کے پاس پہنچا تو اسے لگا کہ وہ بھارت کے کسی دویب کے پاس پہنچ گیا ہے اس دویب پر پہنچنے پر انہیں کئی آدھی واسی ملے جو کی لال رنگے تھے کرسٹوفر کولمبس نے ان آدھی واسیوں کو ریڈ انڈینز نام دیا امریکہ کے مول نواسی ہی تھے لیکن ان کا نام امریکن انڈین نام پڑ گیا تھا ویگانک ایسا مانتے ہیں کہ مول امریکی جو آبادی ہے وہ کناڈا سے چیلی کے دکشنی سیرے تک کم سے کم تین پروازوں سے اپن ہوئی ہے جن میں سے ادھی کانچ پوری طرح سے امریکہ کے مول نواسی تھے جن کو فرسٹ امریکنز کے نام سے جانا جاتا ہے یوروپ کے لوگ انہیں انڈیز کہہ کر بولاتے تھے جب کولمبس نے امریکہ کی گلتی سے کھوچ کرنے کے بعد یوروپ میں جا کر بتایا کہ میں نے بھارت کی کھوچ کر لی ہے تو یہ بات پورے یوروپ میں فیل گئی اس کے بعد کئی یوروپ کے لوگ سمدری راستے سے ہوتے ہوئے بھارت کو اپنیویش کرنے کے لیے آدھر تھے سبھی کو جھٹکا تب لگا جب ایک کھوچی یادتی امریکو ویس پوچی نے یہ بتایا کہ کولمبس نے جن بھو بھاگوں کی کھوچ کی ہے وہ اصل میں بھارت نہیں ہے وہ امریکہ کے ہیں حالانکہ ان نئے پردیشوں کا نام امریکہ امریکو ویس پوچی کے نام پر ہی پڑا تھا جو بعد میں اتری اور دکشنی امریکہ کہلائے اس کھوچ کے بعد دنیا کے کئی دیش امریکہ مہادیب کو اپنیویش بنانے لگے جس میں بریٹین، سپین اور فرانس سب سے آگے تھے اتری امریکہ کے پروی حصے میں بریٹین نے پہلے ہی اپنی تیرہ الگ الگ کولونیاں بسا لی تھی جو کہ بریٹش لوگوں کے عدین تھا ان تیرہ کولونیوں میں انگلینڈ کے لوگ ہی نہیں رہتے تھے باقی یوروپ کے انہے لوگ بھی رہتے تھے یوروپین لوگوں کا امریکہ کے مول نوازیوں کے ساتھ رہنے کے قارن کئی بار ٹکراہو بھی پیدا ہوئے جس میں یوروپین لوگ نیٹیو امریکنز کو ہرانے میں سفل بھی رہے یہ کولونیاں ستروی ستابدی میں بسی تھی امریکہ کے پوروی حصے میں بسنے والی ان کولونیوں کے لوگ بریٹش سرکار کی نیتیوں سے سنتوش نہیں تھے جس کے چلتے انہوں نے سترہ سو چیہتر کو اپنے آپ کو ایک ستمتر راجعہ کوشید کر دیا جسے انہوں نے سنکتر راشتر نام دیا یعنی یونائٹیڈ سٹیٹس ایک لمبے ید کے بعد فرانس اور انگلینڈ نے اس یونائٹیڈ سٹیٹ کو ایک الگ دیش کی اپادی دے دی اور اسی طرح جنم ہوا آج کے شکتیشالی راشتر یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ سترہ سو اٹھاسی میں امریکہ نے اپنے سویتھان کو لاغو کیا اور جورج واشنگٹن امریکہ کے پہلے راشتر پتی بنے اب امریکہ ایک بڑا دیش بن چکا تھا اور وہ پشمی دیشہ کی اور پرسار کرتا جا رہا تھا اس نے فرانس کے ایک بڑے بو بھاگ یوسیانہ کو فرانس سے کھرید لیا تھا اور اسی طرح دیرے دیرے اپنیویش کرتے امریکہ کا چھتر فل پہلے سے تین گناہ ہو چکا تھا اٹھارہ سو اکسٹھ کے سمیں امریکہ کے اتری راجیوں اور امریکہ کے دکشری راجیوں کے بیچ لڑا جانے والا سب سے بھینکر یوت تھا جسے امریکی گرہ یوت نام دیا گیا یہ یوت داسپرتہ کو ختم کرنے کے حق میں ہوا تھا جب اتری امریکہ داسپرتہ کو ختم کرنے کی حق میں تھا جبکہ دکشری راجی اس کے خلاف تھا اتری امریکہ نے داسپرتہ کو ختم کرنے کے لئے بہت سارے نیم بنا دیئے تھے جبکہ دکشری امریکہ افریقہ سے لائے گئے کالے گلاموں کو داسپرتہ ہی سوکار دی تھی دکشری امریکہ پورے امریکہ سے الگ ہو کر ایک الگ دیش بنانا چاہتے تھے اٹھارہ سو اکسٹھ میں ابراہم لنکن امریکہ کے نئے راشت پتی بنے جو داز پرتا کو ختم کرنے کے حق میں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ امریکہ ایک تا میں رہے اور ایک اکھنڈ راجے بنا رہے اٹھارہ سو اکسٹھ میں اتری امریکہ اور دکشنی امریکہ کے ویج میں پھر سے ایک بھینکر ید ہوا جس میں اتری راجوں کے اگوائی ابراہم لنکن خود کر رہے تھے کیونکہ ابراہم لنکن اور اتری راجے امریکہ داز پرتا کو ختم کرنا چاہتے تھے ایک لمبے ید کے چلتے اتری امریکہ نے دکشنی امریکہ کو ہرا دیا اس ید کے بعد امریکہ میں ادھوگی کرن اور پنر نرمان بڑھنے لگا اس سمیں میں یوروپ سے بہت بڑی سنکھیہ میں لوگ امریکہ میں آ کر بسنے لگے اور ایک ایسا سمیں بھی آیا جب امریکہ وشو کی سب سے بڑی آرتک شکتی کے روپ میں اُبرا امریکہ کے اتری حصے میں دکشنی حصے سے زیادہ وکاس ہوا کیونکہ وہاں کی بھوگولک پرستیتیاں اور یاتایات کے سادن بہت وکست ہو چکے تھے کوئلے اور لوہے کے اتپادن کے لیے کار کھانے کھلنے لگے ریل، بیجلی اور ٹیلی فون نے امریکہ کو وکست ہونے میں پوری ساہتہ دی ہے اور آج یو ایسے یعنی یونیٹیڈ سٹیٹ امریکہ وشو کے مانچتر میں ایک بہت بڑی مہوشکتی ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ایسے ہی آگے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو جاتے جاتے لائک ضرور کریں جے ہمد